السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں زرکا مستیوائے زینب آج میں بناوں گی چنہ پلاو دیگی چنہ پلاو بہت مزے گا بنتا ہے چلنجی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل لیں گے اس کو ہم نے گرم کیا اور اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز اور پیاز کو ہم براؤن کریں گے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور دیکھنا یہ بہت ہی مزے کا دیگی پلاو بنے گا آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ بہت مزے کا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ثابت گرم مسالے ثابت گرم مسالوں میں زیرہ دارچینی بری راچی تیز پات اور بادیان کا پھول جائے ویتری اور لانگ یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ سارے ثابت مسالے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اسی سے جو ایڈا پلاو کی وہ خوشبو بہت مزے کیا گی ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا لگے گا پیاز ہمارا ہو گیا براؤن اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی اور اس کو ایک منٹ کے لیے ہم پکائیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور پھر اس کو ہم ایک منٹ کے لیے بھولیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادھر ٹماٹر ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسے ہوئے مسالے جس میں ہیں لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون گالی میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون کھٹی ہوئی لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک ہسپے ذائقہ یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو جی بیٹا اچھا چلو جل لے جاؤ نلوازہ آرام سے بند کر کے جانا یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک منٹ کے لیے بھولیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایملی اور آلو بہارا ایملی جو آپ نے اسی دعا ثابت اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چنے چنوں کو میں نے پہلے سی وائل کیا ہوا تھا اور پھر اب اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم مسالے کے ساتھ چنوں کو دو منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی چاول تقریبا میرے پاس ہے تھے ٹو ایڈ ہاف کپ میں نے لیے تھے تو ان کو بھگو کے پہلے سے میں نے رکھا ہوا تھا تو اس حساب سے میں نے چار کپ پانی اس میں ایڈ کی ہے جیسے ہی پانی کو عبال آجے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں اور لیمو یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو آپ ایڈ کریں گے نا وہ ہے مین انگریڈینٹ اس کا یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ آپ نے اس میں اچار ایڈ کرنا ہے مکس اچار ہے یہ میرے پاس آپ کے پاس جونسا بھی اچار اویلیبل ہے آپ نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں آپ دم والی سٹیج بھی اب ہم اس کو پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی تھی یہ دیکھیں بہت مزے کا یہ بنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ جو ہے چاولوں کا وہ الگ الگ ہے سیم اسی ریسپی سے آپ لازمی ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ یہ چاول جو ہے نا وہ آپ بنائیں گے اگر اس ریسپی سے تو یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دیکھ کے چاول ہیں بہت ہی مزے کی چاول بنی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بلائے گن کا بٹن پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیں چچے کمرس کریں اوکے جی اللہ حافظ